مہرے قانون سعید رسول صاحب نے بھی میں جوائن کے ان سے بات کرتے ہیں سعید آپ نے یہ فیصلہ سنا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کا نکتہ نظر ہے کیا قانونی رائے ہے آپ کے اس فیصلے پر دیکھیں ہمارے یہ فیصلہ تو بہت خوش آئین ہے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے انسٹریٹیوشنز کے لیے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اب سے ماضی کے اندر یہ ہوتا رہا کہ مقدمات کسی ایک حکومت کے اندر بنتے تھے اور دوسری حکومت کے آتے ہی پچھلی مقدمات ختم ہو جاتے تھے اور ان کی یا ان کی پروسیکیوشنز ختم ہو جاتی تھی یا ان کی کاروائی ختم ہو جاتی تھی اور اس کے بعد نئی حکومت کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی کے پرسپیکٹیو کے اندر نئے مقدمات کھن کر دیتی تھی اور یہی ایک سائیکل ہمارے نائنٹین نائنٹی سے چلتا آ رہا تھا جس کے کہ اندر تمام اس طرح کی چیزیں جو کہ ویسے پائے تکمیل تک پہنچنی چاہیے تھیں وہ نہیں پہنچ سکی میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ نائنٹین نائنٹی فور کے اندر آسفلی زرداری صاحب کے اوپر کوٹیکنا کیس کے اندر ایف آئی آر کٹی تھی نویمبر دوہزار اکیس تک اس کے اندر فرد جرم آئیت نہیں ہو سکی تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب جب بھی حکومتیں چینج ہوئیں تو افسران کو تبدیل کر دیا گیا من پسند افسران کو لگا دیا گیا انویسٹیگیشنز کو سلو کر دیا گیا پروسیکیوشن کو بالکل ڈیڈ کر دیا گیا تو یہ روایت پاکستان کے اندر کم ات کم انیس سو نوڈے کی دہائی سے آنورڈ سو شلطی آ رہی ہے بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں ایسی سیچویشن کے اندر جہاں پہ ملک شاید اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا عوام اس بات کو اکسپٹ نہیں کرتی کہ سادنلی وہ تمام کرپشن کے کیسز جس کے اندر پچھلے پانچ سات سال کے اندر اتنی کاروائیاں ہوئی ہیں اتنی سٹیٹ کے ریسورسز لگے ہیں ان سب کو آکے تو ڈیڈ کر دیا جائے کچھ تکرری کی کچھ آئیڈمسٹریٹیو تکرریوں کی وجہ سے تو یہ بات تو کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونی تھی اور بڑا اچھا کیا کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور اس کے اوپر یہ اورڈر پاس کیا